یہ شپ انسنکیبل ہے یعنی اس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا کمپنی نے اپنی شپ کے بارے میں یہ بات پورے یورپ نے پھیلا دی تھی مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ دنیا کی سب سے مضبوط شپ اور اس میں سفر کرنے والے مسافر تھنڈے اور خطرناک سمندر کی گہرائیوں میں جا پہنچیں آئیے اس حادثے کی مکمل تفصیل آپ کو بتاتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کارپیتھیا نامی شپ کو اس انسیڈنٹ کا ہیرو کیوں کہا جاتا ہے یہ 10 اپرل 1912 کا دن تھا 62 سالہ ایڈورڈ جون سمیت دنیا کی بیگسٹ بحری جہاز کی کمانڈ سنبھالتے ہیں یہ اتنی بڑی رقم سے بنایا گیا تھا کہ یہ آج کے 400 ملین ڈالر بنتے ہیں اور اگر اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 140 ارب بنیں گے اس بحری جہاز کو آپ ایک تیرتا ہوا عالیشان محل کہہ لیں جس میں 2200 سے زیادہ لوگ سفر کر رہے تھے اس بحری جہاز کی انچائی 53 میٹر تھی اور یہ 269 میٹر لمبا تھا یہ جہاز 40 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ کے ساتھ انگلینڈ سے نیو یورک کے سفر پہ نکلتا ہے کمپنی کی طرف سے بہت پریشر آ رہا تھا کہ اس کی سپیڈ کو بلکل کم نہ کیا جائے کیونکہ اس لمبے سفر کو 6 دن میں تہہ کر کے اس جہاز کو بیگسٹ اور انسنکیبل کے ساتھ دنیا کا فاسٹسٹ جہاز بھی بنایا جانا تھا اب بیدر کیپٹن سے ایک گلتی ہوئی کہ وہ پلین روڈ سے شپ کا رکھ موڑ کر دوسرے روڈ کا چناؤ کرتا ہے اب بار بار آئس وارننگز کے پیغام بھی مل رہے تھے کیپٹن ان وارننگز کو اگنور کرتا رہا کہ اس بحری جہاز کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روپ سکتی اب یہی غلط فہمی ایک بڑے حادثے کا سبب بنتی ہے یہ رات کے گیارہ بچ کے چالیس منٹ کا وقت تھا اچانک بحری جہاز برف کی ایک چٹان سے ٹکرا جاتا ہے یہ ٹکراو مسلسل دس سیکنڈ تک ہوتا رہا شپ کا فرنٹ نیچے سے پھٹ چکا تھا اس کے کچھ دیر بعد فرنٹ کے چھے کمپارٹمنٹس میں پانی آنا شروع ہو گیا سب مسافر اپنے روم سے نکل کر باہر آتے ہیں تو ان کو ہر جگہ پانی ہی پانی دکھائی دے رہا تھا اتنا زیادہ پانی باہر جمع ہونے کی وجہ سے شپ کی ایک سائٹ جھکنا شروع ہو جاتی ہے جب ٹائٹینک شپ ڈوبنے لگی تو کیپٹن نے ایس او ایس کی کال دے دی تھی مگر بدقسمتی سے کوئی بھی شپ پاس نہیں تھی اب جہاز میں صرف بیس لائف بوٹس تھیں آخر ان بوٹس میں زیادہ سے زیادہ کتنی لوگ آ سکتے تھے ٹائٹینک شپ کچھ دیر تک آدھی پانی میں ڈوب چکی تھی اس سفرہ تفری کی حالت میں 706 لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بوٹس میں اتر گئے خود تو ٹائٹینک پانی میں ڈوب رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سارے لوگ پانی میں ڈوب چکے تھے اور دو گھنٹے چالیس منٹ میں باون ہزار ٹن کا وزن رکھنے والی یہ شپ دو حصوں میں ٹوٹ کر ڈوب جاتی ہے ٹائٹینک میں پھنسے کچھ لوگوں کو سویمنگ آتی تھی انہوں نے تیرنے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دی مگر کچھ ہی دیر بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ پانی بہت تھنڈا تھا جس میں چند منٹ بھی گزارنا ناممکن تھا جیسا کہ پہلے بتایا گیا باقی لوگوں کی مدد کے لیے ریڈیو سگنلز بیچے گئے تھے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کارپیتیا نامی ایک شپ جو 107 کلومیٹر دور تھی سگنلز ریسیف کر چکی تھی وہ تو جلدی سے سگنلز کی سیمت آنا شروع ہو گئی مگر افسوس اس کو پہنچتے پہنچتے چار گھنٹے گزر گئے اور اس وقت پندرہ سو لوگ مائنس ٹو ڈگری ٹیمپریچر کے سرد پانی میں ڈھوپ کر ہمیشہ کی نیند سو چکے تھے اس کارپیتیا جہاز کے آتے ہی لائف پورٹس میں بیٹھے لوگوں کو بچا لیا گیا اب یہ وہ 706 سروائیورز تھے جو اس آر ایم ایس کارپیتیا شپ کی بدولت بچ گئے اور اس شپ کو ہیرو آف جی ٹائٹینک کے نام سے پہچانا جانے لگا بہرحال پندرہ سو لوگ اس حاج سے میں مارے گئے اس کے بعد آج تک کسی کمپنی نے اپنے کسی جہاز کو انسنکے بل نہیں کہا آج بھی اس شپ کا ریک اٹلانٹک اوشن میں 13000 فیٹ کی گہرائی میں موجود ہے امید ہے آپ کو ایسٹروفی کی اس ویڈیو میں ٹائٹینک کی کمپلیٹ انفرمیشن مل چکی ہوگی اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں جلد ایسٹروفی کی نیکسٹ ویڈیو میں